اسلام علیکم ایفریون آج میں صبر پر بات کرنے والی ہوں یہ میرا ایک چھوٹا سا ٹوپک ہے اور میرا چھوٹا سا ایفورٹ ہے شاید یہ آپ تک صحیح طریقے سے پہنچے میں امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ تک ویسے ہی پہنچے جیسا میں بتانا چاہتی ہوں بس اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں مجھے اور یہ بات ہمارے دلوں میں اترنے کی توفیق نصیبتہ فرمائیں صبر یہ صبر ورڈ جو ہے نا یہ سنتے ہی پہلے مجھے ایک لمبی ساس لینے پڑتی ہے because I think یہ سب سے difficult چیز ہے وہ ہے صبر کیونکہ کبھی کبھی ہمیں حق پہ ہونے کے بعد بھی ہم جب کچھ چیزیں سنتے ہیں ہمارے لئے تو ہمیں صبر رکھنا پڑتا ہے کیوں رکھتے ہم صبر کیوں رکھتے ہیں کہ ہم واپس جواب نہیں دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں اللہ نے ہم سب کی زبان بہت لمبی اور تیز بنائی ہے اور دنیا میں رہ کر تو وہ اور بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے اللہ نے تو اسے بنایا تھا کہ ہم ان کی عبادت کریں صحیح رستوں پہ چلے دنیا نے ہمیں وہ بھی ایک رستہ دکھایا ہے لیکن کیونکہ ہمارے دل میں ایمان ہے کیونکہ اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کے حکموں کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آخرت بہتر ہو نہ ہی صرف دنیا دنیا تو ختم ہو جانے ہیں کبھی بھی مجھے نہیں پتا میں اس ویڈیو کے بعد رہو نہ رہو کل رہو نہ رہو پتا نہیں کب رہو نہ رہو تو یہ تو بہت چھوٹی سی دنیا ہے آپ سمجھے جو بہت چھوٹے سا ٹائم ہے ہمارے دنیا میں میں نے ایک ٹائم لائپس بنایا تھا بھی اور میں نے اپنے انسٹا پہ دالا تھا اور جب میں نے وہ ٹائم لائپس دیکھا اور جب میں نے وہ ٹائم لائپس دیکھا تو مجھے ریلائز گا بس یہی دنیا ہے ہماری زندگی جب ہم قیامت کے دن ہشور کے میدان میں کھڑے ہوگے تو ہماری زندگی شاید ٹائم لائپس سے بھی کم ہو اتنی بھی نہ ہو اور ہمیں ایسا لگے گا ہائے اتنی سی زندگی کے لیے ہم نے کتنا کچھ خو دیا welcoming back to our topic صبر یہ ہم سب 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 کو کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ کم رکھتے ہیں کچھ لوگ زیادہ رکھتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں اور میں ان بہت زیادہ والوں جیسا بننا چاہتی ہوں میں ان کو دیکھ کے سکھتی ہوں میں افکارس میں نے اپنے شوہر سے شوہر کو up close پرسنلی جو دیکھا ہے ان سے زیادہ سبر والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے پرسنلی جن کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے obviously you know and I realize کہ میں ہمیشہ انہیں شوہر کو بھی یہ کہتی کہ جس دن آپ کے جتنا میرے اندر سبر آ گیا and you know I think میری عادی وکٹری زندگی کی چینج کی وہیں پوری ہوگی I hope اللہ میرے اندر بھی وہ اور سبر لائے but ہمیں ایک دوسرے کو یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ سبر کا کیا ہے جب میں سبر کے بارے میں پڑھتی تھی میرے پاس جب مجھے بہت پریشانیاں ہوتی تھی زندگی میں زندگی میں پریشانیاں تو لگی ہی رہنی ہے but you know ایک وقت تھا جب بہت زیادہ چیزیں ہو رہی تھی and مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں جو میں نے کیا بھی نہیں ہے at least you know آپ کرتے تو آپ کے اندر ایک تھوڑا guilt رہتا ہے کہ ہاں چلو میں نے کیا اس لیے یہ اتنی ذلت ہو رہی ہے سوچا کرتی تھی ہمیشہ اللہ نے بہت وقت پہلے but بہت لیت of course اللہ سے you know ایک ہدایت ملی کہ قرآن پاک کو کھولے اور پڑے اور میں نے ترجمہ والا قرآن لایا سب سے important خود جا کے کہ مجھے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے and I still remember جب میں نے جب وہ پڑھا اور جب وہ آیت پڑھی جب بہت پریشانی تھی بہت پریشانی تھی قرآن میں مجھے بہت سکون ملتا تھا بہت سکون ملتا تھا ایسے نہیں پڑھ پاتی تھی جسے ماشاءاللہ سے میں اب پڑھتی ہوں but کم پڑھتی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا رمضان میں تو آپ کا دل ہی سکون میں ہوتا آپ پڑھتے ہو آپ اس کا translation کیا ہے آپ یہ پڑھتے ہیں and you feel like oh wow میں نے رمضان میں جتنا قرآن کو سمجھا ہے کچھ سالوں کے وہ کاش میں ادوائیز بھی اپنا اتنا وقت لگاتی تو بہت چیزیں میری زندگی میں میرے دماغی سکون کے لئے اور میرے نظریہ کے لئے بہتر ہوتی بہت شک اللہ نے جو کیا ہے وہ سب سے best وقت دیکھ کر ہی ہر چیز کو you know ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے الحمدل اللہ بڑا بڑا احسان ہے میرے پہ بہت احسان ہے تو جب میں نے سورہ یوسف پڑا میرے پہ کچھ ایسے کچھ مسلے تھے اور جب میں نے سورہ یوسف پڑا اور میں نے یہ چیز میرے ساتھ بھی ہوئی ہے اور آپ کو کبھی کبھی آپ کے لوگ ہی آپ کو نہیں سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کے لوگ ہی آپ کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ بول تو رہی ہے پر کیونکہ یہ خود بول رہی ہے اپنی دلیل تو انسان پوزیٹی نہیں دیتا ہے کبھی نیگیٹیو نہیں دیتا ہے تو ایک دو بار بولنے کے بعد میں خود ریالائز کری کہ اب مجھے نہیں بولنا کیونکہ ایک دل میں در بیٹ گیا تھا مجھے نہیں پتا کیا مجھے بلیف کر رہے ہے پر جب میں نے سورہ یوسف پڑا with translation trust me میں نے کچھ situations بہت اپنے جیسے پایا اور مجھے ریالائز ہوا کہ یہ ہوتا ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے اور نبیوں کے ساتھ جو ہوا ہے اللہ نے اسے قرآن میں کیوں ہمیں بتایا ہے اسی لئے بتایا ہے تاکہ جب ہمارے ساتھ ایسے situations آئے تو ہم اس incident کے ساتھ اسے relate کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا اپنی زندگی میں وہ change لائے وہ acceptance لائے وہ جانے کہ اللہ ہر situation میں آپ کو دیکھ رہا ہے قرآن کا خلاصہ یہ ہی ہے تو جب میں نے دیکھا میں نے کہا اچھا میری پہ بھی کچھ ایسی ہی تحمتیں ہیں اور میں اسے ٹھیک نہیں کر پا رہی ہوں میں کیسے میں کر پاؤں گی کہ بھی نہیں میں زیادہ دکھی اس بات سے ہوتی تھی کہ میں زندگی میں کبھی اس چیز کو اپنے سر سے ہٹا پاؤں گی کہ نہیں تو جیسے ہم سب نے سورہ یوسیف translation کے ساتھ اگر پڑھا ہوگا پلیز میری سب سے گزارش اگر جس نے نہیں پڑھا ہے پلیز پڑھے پلیز پڑھے یہ ہر کسی کی زندگی میں فٹ ہوتا ہے تو ظاہر سی باتیں سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ کیسے اپنوں سے انہیں دھوکہ ملا ان کے بعد یوسف علیہ السلام کو کیسے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہ پہنچے پھر وہاں پہ جبکہ وہ سب سے خوبصورت انسان تھے کہتے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے اس کا ایک لاسٹ جو حصہ ہے اسے ایک چوتھا سا ایک چوتھا ہی حصہ پورے دنیا میں دیا ہے سب کو آدھا حصہ تو اس میں ہی اتنا مارا ماری سوچو اگر پورا دے دیتے ایک ہی انسان کو ایک انسان سے آدھا پورے دنیا میں بٹا ہے تو میں ایمیجن کرتی ہوں ایمیجن بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں ایک پورا حصہ کیا ہوگا میں نہیں کر پاتی ہوں اور یہی تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے انسان کی اس کے آگے ہی میری سوچ ہے اور اس کے علاوہ جو ہم کبھی دنیا جنت کا تصور کرتے ہم نہیں کر سکتے مجھے بہت بہت سبر کا جو میرے اندر جو مادہ ہے وہ پڑھنے سے ہی پیدا ہوا مجھے اپنے لوگ بھی دھوکہ دے سکتے قرآن کہتا ہے بے شک آپ ایسے مسئلوں میں پڑھ سکتے ہے جو آپ کے کیارکٹر یا آپ کے عزت پہ بات آجائے لیکن آپ کیسے انہیں اٹھایا تو جب آپ غلط نہیں تو اللہ آپ کو ضرور اٹھائیں گے اور اگر آپ غلط بھی ہو تو بھی اگر آپ نے اللہ سے معافی مانے تو بے شک اللہ معاف کرنے والوں میں سے اللہ ہم سب کو معاف کرے تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ کیسے سب کچھ بدل گیا اور کیسے ہر چیز کو ایک نیا فیز ملا جو اگر آپ تھوڑے پیجز پیچھے جاؤ تو ایسے لگتا ہے اچھا یہاں سے شروع ہوا تھا اور یہاں تک یہ پہنچ گیا اگر ہم ان کی جگہ ہوتے اگر ہمارے ساتھ چیزیں ہوئی ہوتی تو ہم دیپریشن میں چلے جاتے انزائٹی میں چلے جاتے اور آج کل تو بہت آسان ہے لوگ سوسائیڈ کر لیتے استفراللہ اللہ ہمیں بچائے سوسائیڈ ہرام ہمیں کوشش کرنی چاہے کہ ہمیں کبھی کبھی نہ کریں اس چیز کے بارے میں سوچے بھی نا ایسے توٹتا ہے کچھ ایسے واقعی ہمیں ہمیں ٹھیک ہو جانا ہے زندگی ہمیں اللہ نے ہمارے بک لکھ دی ہمیں ایک چپٹر پہ اٹھکے وے نہیں رہنا تو آج سورہ یوسف کے بارے میں آپ کو بولنے کا اس کے لئے من کیا کیونکہ بہت بہت مدد کریے اس سورہ نے میری اور جب میں نے اسے پڑا تو مجھ زندگی میں بہت سکون ملا اور ہم سب کو اس میں سکون ملے گا جب یوسف علیہ السلام اس کے بعد انہوں نے کیسے اپنے خوبصورتی کو بچایا جو عورتیں اپنی طرف کھیچ رہی تھی انہوں نے اس سے بچایا ایک جوان خوبصورت انسان تو اس سے ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے کہ کہتے ان کی خوبصورتی اتنی تھی کہ لوگ اپنا ہاتھ کار دیتے تھے ہاتھ کار دیتے تھے ایسی خوبصورتی تھی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیئے کہ ہم قرآن کے ہر چیپٹر سے کچھ نہ کچھ سیکھے اور یہ چیپٹر سے تو بہت زیادہ ہے پھر ہم اداس ہوتے ہمارے پہ کچھ تحمتیں لگتی ہے اور کبھی ہمیں شیطان پھر کیونکہ ہم غصہ ہوتے تو شیطان آتا ہے شاہے وہ تو نبی تھے تو انسانوں کے زندگی میں آپ کو گناہ کی طرف لکھے جائے گا سامنے سے گناہ کو آپ کے پاس لے آئے گا آپ اس سے بچے اس کے بعد انہیں کیسے سزا ملی جو گلت تھی اور جو 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 تحمد پہ تھی پھر اس کے بعد جو ان کا اروج ہوا بہت ظاہر سی بات وہ تو نبی تھے پر زندگی میں ہم سب کا ایسے ہوتا ہمیں بس حمد نہیں ہار نہیں ہمیں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ محبت سے سب کچھ بدل سکتا ہے اور پھر کیسے انہوں نے بھائیوں کو سب کو ماف کیا اور کھلے دل سے انہیں اپنایا اور اپنے ابو سے ملے تو ہمیں اسے بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے جیسے میں نے آپ کو چھوٹا سکھلا سا بتایا کہ آپ کے اپنے بھی آپ کو دھکا دیں گے آپ کا دل دوٹے گا لیکن نہ محبت سے اسے واپس جڑ سکتے اپنا بھی اور کسی اور کا بھی اور ہمیں کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونے کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے تو ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بننا چاہیے کیونکہ اللہ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لئے بہترین بہترین تحفہ رکھا ہے تو بس میں نے سوچا ایک یہ چھوٹا سا چیز یہ بہت پرسنل ہے بڑے بڑے عالم اور سکولرز اس کا بہت اچھے سے خلاصہ دے پائیں گے مجھے ڈر لگتا ہے میرے سے کوئی گستاکھی نہ ہو جائے یہ میں نے بہت ایک بیسک بتایا اگر کسی کو آپ بیسک سمجھانا چاہتے ہو بٹ بیسک سمجھنے کے لئے بھی آپ کو یہ سورہ with translation ضرور 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 پڑھنا ہے یہ میں آپ کو personally recommend کروں گے کہ آپ اسے پڑھیں تاکہ ہر انسان کے اندر وہ سبر آئے وہ شکر آئے اور ہمیں پتا چلے کہ دنیا بہت temporary ہے ہر سورہ ہر situation ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دنیا بہت temporary ہے آخرت is forever اور میں forever کی چیز کو پانا چاہتی ہوں خود کے لئے آپ سب کے لئے اور اللہ ہمیں جنتی بنائے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے اللہ اللہ ہمیں لوگوں کے لئے خیر بنائے جو لوگ ہم سے جڑتے انہیں ہمارے لئے خیر بنائے اور ہمیں آفیت والی روزی دے آفیت والی زندگی دے آفیت والی آخرت دے برکت والی روزی دے اور ہمیں سکھی بنائے بہت سکھی بنائے ہر وقت آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سکھی بنائے پتہ ہے شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادتکار بکیل سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا نافرمان سکھی سے لگتا ہے شاید بکیل کو اس کی جو کنجوسی ہے وہ جہانم میں لے رو بے گی لیکن جو سکھی ہے شاید اس کو اس کی سکھاوت چھتنات میں لے کے دینے والا بنوں کہتے ہیں جو انسان دیتا ہے کسی کو اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہو تو روزی آپ کی طرف چلتے ہو نہیں دوڑتے ہو آپ کی طرف آتی ہے جب آپ لوگوں کو دیتے ہو تو روزی آپ کی طرف دوڑتے ہو آتی ہے سوچو اللہ کتنا پسند کرتا ہے دینے والے کو تو بس آج کیا چھوٹا سا ٹاپک میں بس بیٹھی تھی سوچی تھی تو میں نے کہا آؤ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں اور دین تو ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے ہی بڑھتا ہے سمجھ آتی ہے اور ہم اس سے آگے بڑھائیں ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمیں صدقہ اجاریہ بھی ملے اور کسی راحت کا اور سکون کا جب آپ اداس ہوتے اور آپ نماز اور قرآن کی طرف جاؤ گی آپ ایسے ٹھیک ہو جاؤ گی چاہے وہ کچھ بھی چاہے دپریشن ہو انزائیٹی ہو کوئی بھی چیز ہو قرآن ہر چیز کا سکون آپ کو دیتا ہے تو سکون پانا ہے تو قرآن کی طرف چاہئیے کامیابی پانی ہے تو قرآن نماز کی طرف چاہئیے آپ بس اللہ کے نام میں ہی سکون ہے اللہ کہتے برابری مجھے سے لگتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہتے روح کی قصہ صرف اللہ ہے صرف اللہ اور جب آپ اللہ کو جتنا یاد کروا آپ کی روح اتنی اچھی اور خوبصورت اور بہترین ہوتی ہے تو بس السلام والیکم everyone and yes میں کوشش کروں گی کہ میں ایسے youtube کے you know ویڈیوز اور چھٹ چھٹے vlogs بناتے رہوں بس don't forget to like share and subscribe my page which is sanakhan vlogs and basically یہ page میرا بنایا ہی ہے کہ میں دن کی لمبی باتیں کرسکو جو انسٹاگرام پہ نہیں ہو پاتی تھی مجھ لوگ تو بہت لمبا content چلا جاتا ہے تو youtube is the best platform لمبے content کے لئے and that is the only reason I have chosen this so I hope that 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 I have started that Allah will give me and this everything .